بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے تو جناب آج بن رہا ہے بہت ہی سوفٹ ملکی ٹرکش کیک جو کہ ہم وداوٹ آون بنائیں گے اور اس کو ہم پتیلی میں بنائیں گے اور اس کے لئے میں بہت زیادہ جیزیں کچھ ریکارڈ نہیں ہیں تو اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں اس میں ہمیں میدہ چاہیے تقریباً ایک کپ کیونکہ میرا کےک اتنا بڑا نہیں ہے چھوٹا ہے تو اس کے لئے ایک کپ میدہ بہت ہے چار میں نے اس کے اندر انڈے لیا ہے چینی لیا ہے تقریباً کارٹر کپ بھر کے نہیں اور نورمل شگر ہے آئل میں نے اس میں پانچ ٹیبل سپون لیا ہے سوجی ہے میرے پاس دو ٹیبل سپون اور بیکنگ سوڈا ہے تقریباً ایک تی سپون ایک چھوٹا مکھن ہے جو میں یہاں پر لوں گی ہنڈوں کو ہم بیٹ کر لیں گے اور اس میں جو چینی تھی ہماری کارٹر کپ وہ آہستہ آہستہ ڈال کے ہم اپنی چینی کو اچھی طرح اس کے ساتھ ڈیزولف کریں گے میرے پاس ہنڈ بسکر ہے تو میں اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں میں اس لئے آپ کو ایسی چیزوں سے کھاتی ہوں تاکہ گھر میں ہر ایک کے پاس الیکٹرک بیٹر اور آون وغیرہ موجود نہیں ہوتا تو میں نے یہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ مکس کر رہی ہوں جتنا اچھا آپ کا انڈا بیٹ کریں گے اور بسک کریں گے اتنا اچھا بنے گا یہاں میں نے ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے بیکنگ پاوڈر ڈالا ہے اور اس کے بعد میں اس کو پھر دوبارہ اچھی طرح مکس کروں گی تاکہ چینی بھی ریالیوٹ ہو جائے اور ساری چیزیں اس کے لئے مکس ہو جائے جو دو چمچ ہمارے پاس چسوجی تھی وہ بھی میں نے ڈال دیا اور اب اس کو دوبارہ میں اچھی طرح سے ویسک کروں گی یہ دیکھیں میں اس کو چلا رہی ہوں اور میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں جتنا بیٹر آپ کا سمودھ ہوگا یعنی جتنا آپ اس کو پھینٹیں گے اتنا ہی کیک آپ کا زبردست بنے گا اور پھولے گا اس لئے میں اس کو بار بار بیٹ کیا ہے اب جو ایک کپ میدہ تھا اس کو میں یہاں پر ڈال رہی ہوں اور اس کو چھان کر چھانی سے اور میں اس کے اندر مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر یہ چلا گیا سارا میدہ اور میں اب اس کو اچھی درہ سے نرم ہاتھوں کے ساتھ ایک دوسرے سے سپیچولا کی مدد سے مکس کروں گی یہ دیکھیں جی یہ اب اس کے اندر مکس ہو رہا ہے میدہ آپ چاہیں تو تھوڑا تھوڑا بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ میں نے اکٹھا سب چیزوں کو مکس کر لیا اور یہ میں اس کو سوفٹلی ہینڈڈ جو ہے میں اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ لمبز اس کے اندر بلکل نہ رہ جائے اور سارا بیٹر سمودھ ہو جائے اور یہ دیکھیں جرام یہاں ہمارا بیٹر بلکل سمودھ ہو گیا ہے میں نے ایک پین لیا ہے اس کو گیس کیا ہے نیچے آئل کے ساتھ اور میں نے سارا بیٹر اس کے اندر ڈال دیا ہے اور یہ میں اب اس کے اندر سارا جا رہا ہے اور یہ ایک پتیلی میرے پاس تھی جو کہ میں نے پہلے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دی تھی اور اس کے اندر میں نے سٹینٹ رکھ دیا ہے یہ کوئی بھی خراب پتیلی آپ لے لیں اور اس کے اندر میں نے یہ اپنا جو بیٹر تھا پین سمیت میں نے ڈھکتی اور ڈھککن ڈھککے آدھے گھنٹے کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا ہے آدھے گھنٹے بعد دیکھئے کیک ہمارا پھول گیا ہے آپ نے اس کو ضرور چیک کرنا ہے تطپک کے ساتھ میرا کیونکہ موبائل کی بیٹری جو ہے وہ لو ہو گئی تھی اور میں بیچ میں رہ گئی تھی کرنے کے لیے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے آپ کو نہیں دکھایا لیکن میں نے چیک کر لیا تھا یہ میرا بلکل بیک ہو چکا تھا اگر تو آپ کی تطپک بلکل صاف ہے تو اس کا مطلب ہے کیک آپ کا بن گیا ہے اب میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دی ہے تھوڑی دیر اس کو میں رکھوں گی تاکہ تھنڈا ہو جائے اور نکالنے میں سانی اور میں پلٹ کے کیک میں نے ابھی یہ نکال دیا کیک ہمارا تھنڈا ہو رہا ہے اور میں دوسری طرف یہ کریم اور دودھ بناوں گی جو ہم نے کیک پر ڈالنا ہے میں نے آدھا کپ کریم لیا ہے ایک پیک میں سے آدھی کیم لے لیا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون میں نے چینی ڈالی ہے اور آدھا کپ میں نے اس میں دودھ ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون ڈرائی ملک ہے ان سب چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اور اس کیک میں میں نے فوک سے کٹ لگا دیئے تھے اور میں اس کے اندر سارا دودھ یہ ڈال رہی ہوں اور آپ دیکھیں دو منٹ میں کیک نے پوراً سارا دودھ ابزوب کر لیا ہے یعنی یہ بہت اچھا جوسی ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم ایک طرف کیرمل کریم اس کی تیار کریں گے ٹوپنگ اوپر کی میں نے آدھا کپ چینی ڈالی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں تقریباً ایک کپ کے قریب پانی ڈال دیا ہے ہم نے اس کو بہت اچھی طرح پکانا ہے تاکہ یہ چینی اور پانی جو ہے وہ آپس میں اچھی طرح ڈیزولو ہو جائے بلکل پک جائے اگر آپ کو بہت ڈارک ٹرکش کے لیے پسند ہے تو آپ بہت ڈارک اسے کالی اس پر بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو تھوڑا لائٹ پہ ہی رکھا ہے یہ دیکھیں اب یہاں ہمارا پانی خوشک ہو رہا ہے اور چینی ہماری جو ہے وہ ڈیزولو ہونا شروع ہو گئی ہے یعنی ہماری کیرمل جو اس کی ہے وہ تیار ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن اب اس سے مزید پکنا ہے اور ہم اس اچھی طرح پھر چلا رہے ہیں اور اس کو ڈارک کلر پہ جانا ہے اب یہ لائٹ پہ ہی ہے اب یہ ڈارک پہ نہیں گئی اور آج میں نے بلکل ہلکی رکھ ہوئی ہے اب میں نے اس میں آدھا کب جو کریم ہے وہ میں نے ڈال دی تھی اور ساتھ ہی دیکھیں اس کا یہ کلر ہو گیا تھا اس کو میں نے پکا لی تھا دو منٹ اور دو منٹ پکا کے چولا بند کر دیا تھا اور اب میں نے اس کو نکال دیا اور جو باقی آدھا کب تھوڑی سی کریم بچ گئی تھی تقریباً ٹو ٹیبل سپون وہ میں نے ساری اس کیک کے اوپر لگا دی ہے اچھی طرح سے میں نے اس کو پھلا دیا تاکہ یہ اوپر کی جو ٹوپنگ ہے وہ بھی ذرا سوفٹ ہے اور جو کیرمل اب ہمارے پاس موجود ہے اب وہ کیرمل جو سوس بنی ہوئی ہے وہ میں اچھی طرح سے اس کے اوپر پوری پھلا دوں گی اور اس کو سپیچولا کی مدد سے یا چھوڑی کی مدد سے آپ کو کیجئے اور یہ دیکھیں جس کی فائنل لوگ موسیقی موسیقی